السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج میں لے کر آئی ہوں پرانی دلی سٹائل منگو اسٹف کلفی کی ریسپی جو کی بہتی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے اس کے اندر جو کلفی ڈلی ہے وہ بھی بہتی سوفٹ اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو پورا فالو کریے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز جا کے سبسکرائب کر لیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ کلفی ہم نے کیسے بنائی ہے دسیری منگو کا میں یوز کروں گی چھے دسیری منگو لیے ہیں اس طرح سے اوپر سے ہلکے ہاتھ سے گھوما کے اس کی کیپ کو نکال لینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے چاروں طرف سے گھوما لینا ہے مطلب گھٹلی کو تھوڑا سا ڈھیلا کر لینا ہے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے کریں گے چھوڑی جو ہے دھیان سے کرنا ہے چھلکے کے اندر سے گھس کے باہر نہ آ جائے چھلکے کے اندر کوئی سراخ نہیں ہونا چاہیے پھر کسی پکڑ کی مدد سے اس طرح سے ہمیں گھوٹلی کو گھوما لینا ہے اور گھوما کے دیکھیں گھوٹلی آرام سے نکل جائے گی دیکھیں اس طرح سے آرام سے نکالنا ہے اور اب ہم اس چھلکے کو رکھ لیں گے کسی گلاس یا کپ کے اندر اور یہ جو اوپر سے لگا ہوا ہے گھوٹلی کے اوپر جتنا بھی منگو اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے کٹ کٹ کے واپس اسی کے اندر ڈال دیں گے اور گھوٹلی کو الگ نکال لیں گے دسیری منگو کا میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ اس کے اندر زیادہ ریشے بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت میٹھا آم ہوتا ہے اس طرح سے ہم سارا گودہ نکال کے منگو کے اندر واپس ڈال دیں گے جھلکے کے اندر اور گھوٹلی کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے سارے آم کو کر لینا ہے اور اس کے اوپر سے کیپ رکھ کے اور اسے اس طرح سے سٹ کر کے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے اب اس سائیڈ ہم کلفی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے آدھا کلو اور دودھ کو ہم پکا لیتے ہیں دیکھیں دودھ کے اندر اوبال آنے لگا اب ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیتے ہیں اور چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اب اتنی دیر میں ہمارے مینگو بھی سیٹ ہو رہے ہیں اور ادھر خورفی بھی بن کے تیار ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون فور کپ لی ہے چینی چینی میں نے ثابت لی ہے آپ پسی ہوئی چینی بھی ڈال سکتے ہیں تازے دودھ کی بلائی لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون اب یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہلکی آنچ پہ اب ہم ان ساری چیزوں کو پندرہ منٹ تک کے لیے پکائیں گے گاڑے ہونے تک اب ہم دوسری سائٹ بادام لے لیتے ہیں یہ میرے پاس دس بارہ بادام ہے ان کو بھی میں پاوڈر بنا لوں گی پیس لوں گی اور یہ دیکھیں بادام بھی پس گئے ہیں یہ بھی ہم کلفی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جس سے گھٹھی آنا پڑے اچھی طرح مکس کر کے اب یہ دیکھیں کلفی مکس پرفیکٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور چھولے کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو دوسرے برطن میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب کلفی کا مکسٹر تھنڈا ہو جائے گا تو فریزر سے ہمیں آم کو نکال دینا ہے اور اس کی کیپ ہٹا دیں گے اور یہ جو کلفی مکس ہے اس کے اندر سٹاف کر دیں گے اس طرح سے کسی گہرے چمچ کی مدد سے یا کسی جیسے کہ میں نے یہ کپ سے ڈالا ہے آپ بھی اس طرح سے ڈال دیجئے اور تھوڑا سا زیادہ بھرنا نہیں ہے تھوڑا سا خالی رکھنا ہے اور یہ بند کر دیں گے مینگو بھی تھنڈا ہے اور یہ کلفی مکسٹ بھی تھنڈا ہے اور اب ہم اس طرح سے سارے بھر دیں گے بیسٹ ریزرٹ آئے گا کیونکہ دونوں چیز تھنڈی ہے دونوں آپس میں مکسٹ نہیں ہوں گی اس طرح سے سارے بھر کے دیکھیں یہ سب تیار ہے کپ لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں آٹھ گھنٹے کے لیے ساتھ آٹھ گھنٹے میں یہ آرام سے فریز ہو جائیں گے اچھے سے چم جائیں گے دیکھیں آٹھ گھنٹے ہو چکے تھے اور کتنا زبردست دیکھیں پرفیکٹ چم چکی تھی اور اب ہم اس کو چھیل لیں گے اوپر سے اس طرح سے پہلے کپ ہٹا دیں گے اور بہت دھیان سے چھیلنا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈا بھی ہے اور ایک دم ٹائٹ بھی ہے اگر زیادہ تھنڈا لگے تو دو تین منٹ کے لیے باہر نکال کے فریزر سے رکھ دیجئے اس کے بعد چھیلیے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں پتلے پتلے سلائس کر لیتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ پرفیکٹ منگو سٹف خلفی بن کے تیار ہو گئی آپ کے گھر میں بچے ہوں یا بودھے ہوں اس سب کو یہ منگو خلفی پسند آئے گی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا میرے یہاں تو بچے کہہ رہے ہیں جب تک منگو کا سیزن ہے تو ہمیں یہی خلفی کھانی ہے آپ جس کو بھی یہ منگو کی خلفی کھلائیں گے وہ آپ کا اس خلفی کا دیوانہ ہو جائے گا آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس ڈال کے سرب کر یہ بہت ہی زبردست یہ خلفی بن کے تیار ہوگی چلیے دعاوں میں یاد رکھے گا ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے پھر ملوں گی اسی طرح ایزی اچھی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دیکھئے آج میرے کچن میں بن رہی ہے مینگو آئیس کریم آج کل مارکٹ میں بہت زبردست بہت اچھے عام آئے ہوئے ہیں تو بچوں کی فرمائش پہ میں نے بنا ڈالی ہے مینگو آئیس کریم جو کہ بہت ہی زبردست بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی سے ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آئیس کریم بھی اتنی ہی اچھی بنے گی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب جلدی سے کر لیجئے اور چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار آئیس کریم ہم نے کیسے بنائی ہے چولے کے اوپر ہم نے ایک پتیلی رکھتی ہے چولا جلا لیا ہے ہاف لیٹر دودھ ہم ڈال دیتے ہیں پتیلی کے اندر اور دودھ کو اچھی طرح پکا لینا ہے اُبال آنے تک تیز آنچ پہ ہم پکائیں گے جب اُبال آ جائے گا تو ہلکی آنچ کر کے دس منٹ تک چلاتے ہوئے پکائیں گے نیچے لگنا نہیں چاہیے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں پکا لینا ہے دودھ کو دس منٹ تک ہلکی آنچ پہ اب دودھ کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر آپ کوئی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون فور کپ شگر چینی ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے بالائی کا آپ تازی بالائی بھی لے سکتے ہیں دودھ کی اتری ہوئی اور کریم بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور چولے کی ہاتھ آنچ کو ہلکی یا میڈیم کرنے کے بعد چودہ سے پندرہ منٹ تک پکا لینا ہے بادام لے لیں گے مکسی کے جار میں ڈال کے دس سے بارہ بادام کو پیس لیں گے اس طرح سے ایک دم باریک پیس لینا ہے اور یہ سب بھی دودھ کے اندر ملا لیں گے اس طرح سے اچھی طرح چلائیں گے اور چولے کی آنچ کو ہم نے تیز کر دیا ہے اچھے سے چلا لینا ہے گھٹھلی آنا پڑیں دیکھ لینا ہے اچھی طرح مکس ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے بلکل مکس ہو جانا چاہیے ساری چیزیں اچھے سے اب ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد ایک برتن کے اندر نکال دیں گے اب ہم اس کے اندر ملائیں گے مینگو پیوری یہ میرے پاس دو کپ مینگو پیوری ہے میں نے آم کو باریک پیس لیا اس طرح سے دو کپ مینگو پیوری بن گئی ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اور مکس کرنے کے بعد جس برتن کے اندر ہم جمائیں گے وہ برتن نکال دینا ہے ایلمونیم کے کسی بھی برتن میں آپ جمع سکتے ہیں اب میں لے لیتی ہوں یہ کپ کیک جو مولڈ ہوتے ہیں یہ میں نے لے لیے ہیں میں اسی کے اندر جمع ہوں گی یہ سیلیکون کے ہیں آپ کسی بھی برتن میں جمع سکتے ہیں میں اس طرح سے سارے آئس کریم ڈال دوں گی اور جمعانے کے لیے رکھنی ہے دیکھئے کتنے زبردست بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کتنا ٹائم لگے گا جمنے میں کتنی دیر لگے گی اور بس یہ دیکھئے ساری آئس کریم نکل گئی ہے اب اوپر سے ڈال دیتے ہیں ہم ڈرائی فروٹ آپ اوپر سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے باریک بادام اسی طرح دوسرا مولڈ ہے یہ فلاور والا ہے تو یہ بچوں کی فرمائش پہ کہ فلاور والی آئس کریم چاہیے ہمیں مینگو آئس کریم تو میں نے اس کے اندر بھی نکال دیے اور اس کے اوپر سے بھی میں نے باریک بادام کٹ کے ڈال دیا ہے اور یہ بلیک کشمش ہے یہ بھی ڈال دیے اب ہم اس آئس کریم کو جمانے کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں میں نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے رکھی تھی رات میں رکھ دیتی اور یہ دیکھئے صبح میں ایک دم پرفیکٹ یہ جم کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے دونوں اوپر نیچے کر کے میں نے رکھ دیے ہیں فریزر کے اندر آٹھ گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا آئس کریم اچھے سے جم گئی تھی اور یہ دیکھے کتنی پرفیکٹ تیار ہوئی ہے کتنا زبردست یہ فلاور والی مینگو آئس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے چلیے نکال لیتے ہیں سب لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے آئس کریم بنی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئیے اور یہ دوسری والے مولٹ کے اندر سے بھی ہم نکال لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے آم کے ٹکڑے کٹ کے بھی آپ اوپر سے ڈال کے سرف کر سکتے ہیں یا پھر اسی طرح ڈرائی فروٹ ڈال کے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ آئس کریم بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ بھی اسی طرح بنائیں گے ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آئس کریم بھی میں گارنٹی دیتی ہوں اسی طرح اچھی اور زبردست بن کے تیار ہوگے چلیے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ